موسیقی موسیقی میرے چچا ہیں میرے والد محترم حضرت تاجدار تاج رحمت اللہ علیہ کے چچا ذات بھائی ہیں شمی مستر صاحب میں سب سے پہلے درخواست کروں گا کہ میں آپ ناظرین کو اپنا کوئی اچھا تشیر سنا لیں ناظرین السلام علیکم مبتلائے غمیں جہاں ہوں میں مبتلائے غمیں جہاں ہوں میں مبتلائے غمیں جہاں ہوں میں خود ہی اپنا حریفے جہاں ہوں میں ماشاءاللہ کیا بات ہے شمی مستر صاحب ہم بات کو یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ تاجہ تاج صاحب کو آپ نے بہت قریب سے دیکھا ان کی شخصیت کے تعلق سے آپ بہتر انداز میں جانتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ کچھ تھوڑا سا مختص انداز میں ان کے تعلق سے کچھ کہیں آپ ناظرین کو پتا چلے کہ تاجہ تاج کی شخصیت کیا تھی اول تو میں یہاں سے شروع کروں کہ تاجہ تاج صاحب میرے تائزاد بھائی ہوتے ہیں تو بچپن میں ہم اتنے ہوش میں تھے کہ جب بھائی صاحب بمبئی کے لیے سفر کر چکے تھے ہم ہوش کی اس منزل میں تھے کہ ہمیں معلوم ہوتا تھا چار طرف سے آوازیں آتی تھیں کہ محمد اسلام بمبئی چلے گئے ہیں جی اور یہ بات سنتے سنتے ہمارے کان اتنے پختہ ہو گئے جی کہ وہ نام ہمارے ذہن کے اندر اترتا چلا گیا اچھا اور ہمیں جو ایک بھائی سے انصیت ہونی تھی اور اور زیادہ بڑھتی چلی گئی یہاں تک کہ وہ شدت اختیار کر گئی ایک وقت آیا کہ ہمیں معلوم ہوا کہ ہماری بہن کی شادی ہے اس شادی میں محمد اسلام صدیقی تاجہ دارزاج صاحب کا انتظار ہو رہا ہے کہ کسی طرح بھائی آ جائے اور بہن کی رخصتی ہو جائے بہرحال ہمارے بھائی صاحب نے اس وقت کو بھی نبایا اور ممبئی سے دیوبند تشریف لائے اور بھر وقت رخصتی سے پہلے پہلے وہ وہاں پر حاضر ہو گئے اور انہوں نے اپنی محبتوں کا وہ جذبہ جو ان کے دلوں میں تھا جو سب کی محبتیں تھیں اس کو نبایا بلاخر پھر بمبئی تشریف لے آئے اور اپنی سرکاریوں میں مصروف ہو گئے پھر ایک وقت ایسا آیا کہ مجھے دیوبند سے بمبئی آنا پڑا کاروبار کی حیثیت سے میں نے بھائی جان کی سرپرستی میں رہنا پسند کیا اور پھر ہم نے یہ دیکھا رہتے رہتے وہیں کلڑا میں جہاں پر قیام تھا وہیں رہتے رہتے دیکھا کہ بھائی جان نے وہ تجریج کچھ ترقی کی اور اس ٹیچر جو ایک ٹیچر تھے وہ پرائیمری سکول کے پرائیمری سکول کے ٹیچر رہے اور اسی ٹیچری میں وہ اپنی شاعری کو بھی پروان چڑھاتے رہے اور میں بھی ان کے ساتھ وقتاً فوقتاً کلڑا کی نشستوں میں ادھر ادھر شریک ہوا کرتا تھا بھائی جان ہمارے بہت آگے نکل چکے تھے اور کہاں کہاں ادھر ادھر مشاعروں میں شرکت کیا کرتے تھے یہاں تک کہ فلمی دنیا سے واپستہ ہو گئے اور ایک اچھے گیتکار کی ایسی ایس سے انہوں نے اپنی پہچان بنائی اور مقام بنایا اور ہمیں کام کی طرف رغبت دلانا اور ملت مشاقت کرنا اور شفقت فرمانا اور ایک بڑے بھائی کی ایسی ایس سے وہ ہمارے ساتھ ہمیشہ بلکل اسی طرح پیش آتے رہے اور بچوں کی پرورش بھی کرتے رہے یہاں تک کہ یہ بھی معاملات رہے کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ کوئی لقمہ کوئی روزی اس طرح کی ان کے پاس ان کے ہاتھ میں نہ آ جائے جس سے کہ کل کوئی اولاد کے اوپر کوئی اثر ہو تو میں نے دیکھا کہ انہوں نے جس طرح سے چاہا اور جو چاہا انہیں بچوں کو تعلیم دی ان کی پرورش کی اور اس پرورش کا جو میں اثر دیکھ رہا ہوں اور جو اس کا لبے لباب ہے وہ آج یہ ہے کہ آج ہم پھر ہمارے بھائی صاحب تو اس دنیا میں نہیں ہیں لیکن ہم آج پھر وہیں بیٹھے ہیں جہاں انہوں نے ہمیں بٹھایا تھا اور اس حیزت و حابروں کے ساتھ وہ بچے ہمارے ساتھ پیشا خاص طور سے آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ تاجر تاجر صاحب نے حلال اور حرام کمائی پہ بہت بہت توجہ رکھی ہے اور اس کا یہ اثر ہے کہ آج ماشاءاللہ بچوں میں میں نہیں سمجھ سکتا کہ شاید ہے کوئی ایک پیسہ بھی غلط کوئی کہیں سے ہی در ادھر سے آجائے یا آنے کی کوئی تغدو کرے نہیں ہے بلکل بھی اس طرح کا کوئی خیال تو بہرحال شاید عسطر صاحب یہ تو آپ نے آپ کے جو بھائی تاجر صاحب تھے ان کے تعلق سے آپ کا ان کا تعلق بتایا میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ان کی شخصیت میں آپ نے کیا خاص بات دیکھی شخصیت کی بات یہ تھی کہ لوگوں سے ملنا لوگوں سے رکھ رکھا و رکھنا اور تعلقات کو نبھانا وہ جب ادھر وطن کی فضا میں لوٹتے تھے تو وہاں لوگ ان کا انتظار کرتے تھے اور یاد کرتے تھے اور اس قدر والحانہ اندلاد میں لوگ ملتے تھے ایسا ہوتا تھا جیسے کل ملے ہوں ہے نا لیکن اور وہ اس قدر یاد کرتے تھے اس قدر عزت دیتے تھے کہ میں شانہ بشانہ ان کے ساتھ رہا کرتا تھا جیسے بھائی جان یہاں سے پہنچے گھر اور گھر سے اگلے ہی دن برحال ہمارے تایا کا گھر اور ہمارا گھر ذرا سا فاظلے پر ہے لیکن مجھے اگلے دن یہ معلوم ہو جاتا تھا کہ بھائی جان گھر پہ آئے دروازہ کھٹ کھٹ آیا اور انہوں نے کہا کہ شما کہا ہے مجھے پیار سے وہ شما کہا کرتے تھے نام میرا شمیم ہے لیکن وہ اگلے ہی دن میرے پاس آ جایا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ بھائی کہاں ہے اور کہہ دینا کہ میں آ گیا ہوں یہ ان کا بڑکپن تھا یہ شخصیت تھی لوگ ان کا والحانہ استقبال کرتے تھے وہ جس محفل میں جاتے تھے وہ اس محفل کے روح روان بن جاتے تھے لوگ ان کو بے تہاشا شاعری کی نجبت سے بھی سنتے تھے اور ایسے بھی ان سے گفتگو کیا کرتے تھے وہ جہاں اور جس جگہ جاتے اپنے مفید مشوروں سے نواز تھے اچھا انتخاب کرتے کسی کے لیے کوئی غلط رائے یا کوئی بھی غلط سوچ ذہن میں نہیں رکھتے تھے اور اگر کسی بات پر وہ کسی سے کہیں ذرا سے نالا یا کچھ سوڑا سا بار خاتل گزرا ان کو تو وہ فوراں ظاہر کر دیتے تھے اور کہتے تھے کہ نہیں بھئی ایسا نہیں ہونا چاہیے ایسا ہونا چاہیے اور ان کو کوئی بات یہ نہیں کہ وہ دل میں رکھتے تھے بلکہ وہ ہاتھ فوراں کے فوراں فوراں کے فوراں وہ بتا دیتے تھے اور کہتے تھے کہ نہیں یہ بات اچھی نہیں ہے ایسا کرنا چاہیے تو ہر موقع پر ہر راستے میں اپنے مفید مشروع سے بھی یہ ہمیشہ نوازہ کرتے ہیں بہت اچھا اللہ کے ساتھ میں بہت باعث لاکھ کہیں گے ہم بلکل بلکل بہت باقلا اور یہ سمجھے گا کہ جب ہم یہاں آئے یہاں ہم نے دیکھا کہ بھاجان کا جشن بھی ہوا بمبئی کی فضا میں بمبئی کے عزبی ماحول میں اور یہاں اس عزب میں رہ کر کے اپنے آپ کو زندہ رکھنا اور اپنے آبائی وطن کی جو ایک بھو ہے اس کو بھو کو برقرار رکھنا تہذیب کو رکھنا تو وہ ایک بہت بڑا کام تھا اور انہوں نے اس کو سنبھالا ہے اکثر و بیشتر میں دیکھتا ہوں کہ وہ کسی بھی سلسلے سے جب کہیں آتے ہیں اور تذکرہ کرتے ہیں کہ وہ دیکھتے ہیں کہ انسان کوئی اس قدر بھی مجبور نہیں ہو جانا چاہیے انسان کتنا خوددار ہے کیا بات ہے تو مجھے ان کا وہ شیر یاد آتا ہے کہ بھوک جب کہتی ہے سجدہ کر امیر شہر کو بھوک جب کہتی ہے سجدہ کر امیر شہر کو کوئی مجھ میں چیف اٹھتا ہے یہ سر تیرا نہیں کوئی مجھ میں چیف اٹھتا ہے یہ سر تیرا نہیں کیا سبب ہے کیوں میرے سجدے اکارت ہو گئے یہ جبی میری نہیں یا سنگ در تیرا نہیں ان اشار کے ساتھ مجھے ہر لمحہ وہ میرے یہاں زبر یہ زبر سے متعلق اشار ہیں وہ زبر میرے یہاں ازبر ہے میں ان کو ہر بھوک آپ نے زبر کو بھی پڑھا ان کا مجموع کلامتہ آورا پتھر آخر میں برفیل جبیل کا سورج تو آپ ان کی شاعری سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ واقعی بھی گیا تو کس طرح کی شاعری آپ نے محسوس کی شاعری میں کیا پایا دیکھے گا اس طرح سے تو میں ان کے سامنے تفلے مکتب ہوں لیکن پھر بھی زبر کی جب ترتیب دی جا رہی تھی آورا پتھر کو جب ترتیب دیا گیا جب اردو کیسے لکھیں کو ترتیب دیا گیا جب برفیلی زمین کا سورج ترتیب دیا گیا تو ان سب چیز میں اور جو بھی ہم سے خدمت ہو سکی ہم نے اس کو کیا اور اس کا صلح ہمارے سامنے ہے کہ بھائی صاحب چاہتے تھے کہ جو کام ہو جو بھی کام ہو وہ ایسا ہو کہ نایاب ہو کہ اس پر کوئی جلدی سے انگلی نہ رکھ سکے اور اگر کہیں رکھنے کی جگہ ہے تو وہ ابھی رکھ لی جائے تو الحمدللہ جتنی چیزیں آئیں نکھر کے آئیں سامنے آئیں اور اس کا اثر یہ ہوا کہ وہ شخصیت اور وہ شاعری وہ یہاں ایک تو بھائی تھے ہی لیکن حقیقت بتا رہا ہوں کہ بھائی اپنی جگہ لیکن ان کی شاعری یہاں اتر کے رہ گئی میں نے سمجھا کہ یہ میری شاعری ہے جس نے پڑھا اس نے دیکھا کہ میری شاعری ہے تو آج ہمیشہ رہتی دنیا تک انشاءاللہ جب بھی لوگ ان کے کسی بھی شہر کو اٹھا کر پڑھیں گے تو وہ یاد کریں گے اور یہ کہیں گے کہ نہیں یہ میری شاعری ہے وہ دنیا کے وہ تمام مسائل دنیا کی وہ تمام تکالیف دنیا کی وہ تمام چیزیں جو انسان کی زندگی میں روز مرہ پیش آتی ہیں انہوں نے اس کو موضوع سفن بنایا انہوں نے یہاں تک بھی کہا کہ ایسے ایسے معاملات سے گزرے کہ تنگی حبس اندھیرہ بچھو سارے عمر کے ساتھی ہیں تنگی حبس اندھیرہ بچھو سارے عمر کے ساتھی ہیں رہتا ہوں اس قبر میں جس کو آپ نے گھر مشہور کیا اور یہ بھی ہے کہ پھر میں یہی کہتا ہوں کہ زبر تو زبر ہے اور ان کی شاعری زبر ہی ہے کہ میں نیزہِ غنیم پہ ہوں صورتِ زبر مرنے کے بعد بھی میرا رتبہ بلند ہے وہ انشاءاللہ رہتی دنیا تک اسی طرح سے بلندی کے مقام پر رہیں گے اور ہم انہیں یاد کرتے رہیں گے ہم کبھی انہیں بھلا نہیں پائیں گے آپ کہنا ہی چاہ رہے ہیں کہ تاجہاللہ صاحب کی شاعری جو ہے وہ ہر انسان کی شاعری تھی میری شاعری سے مراد کہ ہر شخص جو سنے گا پڑھے گا اس کو لگے گا کہ یہ میری بات ہے میری بات ہے اور کوئی شیر سنائی ہے تاجہاللہ صاحب کا تاجہاللہ صاحب نے کہا ہے کہ انسان کوئی غزل پوری سناتا ہے جہاں جہاں سے یاد آتا ہے انشاءاللہ میں سناتا ہوں دیکھے گا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ہم ریاقاری کے فن میں جب سے یقتا ہو گئے ہم ریاقاری کے فن میں جب سے یقتا ہو گئے محترم سرکار آلی جاہ کیا کیا ہو گئے محترم سرکار آلی جاہ کیا کیا ہو گئے ابن مریم اب کہاں لے جائے اپنا موجزہ جن کو درما کی ضرورت تھی مسیحہ ہو گئے اور وقت کے بارے میں انہوں نے ایک بہت اندہ شیر کہا ہے میں آپ کے سامنے سے پیش کروں گا چومتا ہے وقت کے بارے میں شیر کہا ہے بارال ابن مریم اب کہاں لے جائے اپنا موجزہ جن کو درما کی ضرورت تھی مسیحہ ہو گئے چومتا ہے کھیلتا ہے توڑ دیتا ہے ہمیں چومتا ہے کھیلتا ہے توڑ دیتا ہے ہمیں وقت بچہ ہو گیا ہے ہم کھلونا ہو گئے وقت بچہ ہو گیا ہے ہم کھلونا ہو گئے تو انسان وقت کے ہاتھوں کبھی کھلونا بھی بنتا ہے وہی زندگی جو ان کی زندگی میں درائی جو ان کے ساتھ ساتھ پیش آئی انہوں نے اس کو نظم کیا اور سامین کے سامنے رکھ دیا کہ سامین خود فیصلہ کریں کہ یہ کس کی بات ہے میری بات ہے اس کی بات ہے اس کی بات ہے ہم سب کی بات ہے ان سب حالات کے باوجود کبھی ہم نے ان کو مایوس نہیں دیکھا گیا بہت شان سے انہوں نے زندگی گزاری بہت ہی اعتمام کے ساتھ میں بہت ہی خودداری کے ساتھ میں دراصل انسان جو ہے وہ آخر فنہ پر جب کسی کا یقین ہوتا ہے تو وہ کسی چیز سے مغروب نہیں ہوتا تو وہ کہتے تھے اکثر انہوں نے کہا بھی ہے کہ میں جب آیا تھا وطن سے تو میں یہاں کیا لائے تھا خالی ہاتھ آیا تھا تو اگر آج میں یہ محنت کرنے کے بعد کچھ پیدا کر سکا ہوں یا کچھ پیدا کر سکتا ہوں تو میں کروں اور اس کے گوانے کا مجھے برکل بھی غم نہیں ہوگا چونکہ میں وہاں سے خالی ہاتھ آیا تھا ٹھیک ہے تو اس لئے آخر فنہ کو ذہن میں رکھتے ہوئے کسی سے نمروب ہونا اور کسی کو ایسا نہیں ہے کہ کسی کو ملحوظ ہے مطلب خاتر میں ہی نہیں لاتے تھے خاتر میں سب کو لاتے تھے لیکن مروب اس طرح سے نہیں ہوتے تھے شخصیت اگر ہے تو اس شخصیت سے مروب ہوتے تھے اس سے گفتو کرتے تھے اسی انداز کی برابر کی گفتو کرتے تھے ان سے ملتے تھے اور انہیں ان کا انی کے انداز میں ان کی بات کو لوٹاتے تھے تو لوگ ان کا والہانہ استقبال کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہاں ایک شخصیت ہے جس کے پاس ہم بیٹھے ہیں جس سے ہم گفتو کر رہے ہیں وہ ملنے والا بھی فخر محسوس کرتا تھا کہ میں آج کسی شخصیت سے ملا ہوں شمی مستر صاحب اب میں سامین سے بھی یہ کہوں گا کہ آئیے سامین اب ہم شمی مستر صاحب سے ان کا اپنا کرام شنتے ہیں اور میں ان سے گزارش کروں گا کہ بہت اچھا ترنم ہے شمی مستر صاحب کا میرے گزارش ہوگی آپ سے کے ترنم آپ کو کچھ سنائے غزل کا مطلع میں پیش کر رہا ہوں ملاحظہ کریں اب آپ ہیں اور سامین ہیں ناظرین ہیں سامین ملاحظہ کریں گے غزل کا مطلع میں کسی کا بنوں کوئی تو ہو میں کسی کا بنوں کوئی تو ہو کس کو اپنا کموں کوئی تو ہو ماشاءاللہ کس کو اپنا کموں کوئی تو ہو دور تک ہے نظر میں سناٹا دور تک ہے نظر میں سناٹا راہ کس کی تک ہوں کوئی تو ہو میں کسی کا بنوں کوئی تو ہو شیر بطور خاص ملاحظہ کریں میری فطرت روشنی دینا میری فطرت میں روشنی دینا ماشاءاللہ میری فطرت میں ہے میری فطرت ہے روشنی دینا کس کی خاطر جلوں کوئی تو ہو کس کی خاطر جلوں کوئی تو ہو میں کسی کا بنوں کوئی تو ہو شیر عرض کیا ہے ملاحظہ کریں گے جی ارشاد یوں تو میں بھی جامو مینا بھی یوں تو میں بھی ہے جامو مینا بھی میں ہی تنہا پیوں کوئی تو ہو کیا بھائی کیا بھائی میں ہی تنہا پیوں کوئی تو ہو دوبارہ 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 ایک بار اور ہی شیر عرض کریں گے یوں تو میں بھی ہے جامو مینا بھی یوں تو میں بھی ہے جامو مینا بھی میں ہی تنہا پیوں کوئی تو ہو میں کسی کا بنوں کوئی تو ہو چین ہی چین ہو جہاں مزتر چین ہی چین ہو جہاں مزتر ایسی جائے سکون کوئی تو ہو میں کسی کا بنوں کوئی تو ہو ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت خوب بہت خوب بہت 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 زبرد ناظرین نے ہمارے بہت ہی اس کا مزا لیا ہوگا آپ کے ترنم کا آپ کی شائری کا بہت ماشاءاللہ ناظرین ہم نے شمیم مستر صاحب سے ان کی اپنی غدر سنی ماشاءاللہ بہت اچھا انہوں نے ترنم میں آپ کو محضوز کیا میں شمیم مستر صاحب ایک غدر اور چاہوں گا یا تو تادر طاز صاحب کی غدر آپ کو کوئی یاد ہو یہ اپنی غدر ناظرین کو اور سنائیں گے تادر طاز صاحب کی غدر میں سنانا چاہتا ہوں ایک اور تو بہرحال اسے ملاحظہ کر لیں آپ جی زبر سے ہے جی زبر سے ہے یہ غدر اور بہرحال مطلع پیش کر رہا ہوں میں ملاحظہ کریں کہ کترا کترا جوست جوکا سلسلا ہو جاؤں گا کترا کترا جوست جوکا سلسلا ہو جاؤں گا رائے گاں ہو کر بھی قاتل کترا کترا جوست جوکا شیئر ملاحظہ کریں گے پھر میری فطرت نے 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 پھر میری فطرت جوکا قطرہ قطرہ جس جھکا سلسلہ ہو جاؤں گا قطرہ قطرہ جس جھکا شیئر ملائے فرمائیں گے ریزہ ریزہ ہو کے پھیلا اور بھی میرا وجود قطرہ قطرہ ریزہ ریزہ ہو کے پھیلا اور بھی میرا وجود توڑ کر مجھ کو وہ سمجھے تھیفہ نہ ہو جاؤں گا توڑ کر مجھ کو وہ سمجھے شیئر ملائے کریں گے میں کوئی پتہ نہیں سوکھا ہوا ایک زخم ہوں میں کوئی پتہ نہیں سو کھا ہوا ایک زخم ہوں جب کبھی پلوائی سن کے گی ہلا ہو جاؤں گا قطرہ قطرہ جس جھکا سلسلہ ہو جاؤں گا قطرہ قطرہ جس جھکا شیئر ملائے کریں گے ہو سکے تو آج کر لو اپنے نغموں میں شریک ہو سکے تو آج کر لو اپنے نغموں میں شریک کل میں اپنی زندگی کا مرسیاں ہو جاؤں گا کل میں اپنی زندگی کا مرسیاں ہو جاؤں گا قطرہ قطرہ جس جھکا آخری شیئر ملائے کریں گے ختم ہو جائے گی مجھ پر ظلمت شب تاجدار ختم ہو جائے گی مجھ پر ظلمت شب تاجدار ختم ہو جائے میں کل میں اپنی زندگی کا ملائے کر رہا ہے ملائے کرنے ملائے کرنے ختم ہو جائے گی مجھ پر را جس جوکا سبحان اللہ بہت خوب جتنی اچھی شاعری اتنا اچھا ترن شامل مستر صاحب شامل مستر صاحب میں چاہوں گا کہ تادر صاحب یادوں کو لے کے یا ان سے متاثر ہو کر کچھ کہا ہے آپ نے ایک اچھ شیر دو شیر ہو جائے دو تین شیر میں برحال چاہتا ہوں کہ میں چاہوں کہ وہ کہوں کیونکہ وہ میرے دل کی آواز ہے میں نے انہی سے منسلک ہو کر شاید وہ شیر کہے ہیں ملائے فرمائیں آپ کی یاد آئی تھی ایک دن آپ کی یاد آئی تھی ایک دن ملائے کریں گے اس میں تھوڑا سا پہلو ہے آپ کی یاد آئی تھی ایک دن آئی تھی ایک دن رسم یہ بھی نبھائی تھی ایک دن رسم یہ بھی نبھائی تھی ایک دن میں ادا کر چکا ہوں کفارا میں ادا کر چکا ہوں کفارا اور یہ شیر بطور خاص ملائے کریں گے حضرات اس میں میری بہت سی زندگی کی وہ باتیں پنہ ہیں ملائے کریں گے جو ایک بچپن سے لے کے اور آخر تک یا ہم نے اپنے بھائی جان کو جہاں سے پایا تھا اور وہاں تک کے پھر ہم نے انہیں ایک طرح سے اپنے ہاتھوں سے کھو بھی دیا لیکن وہ ہمارے دلوں میں زندہ ہیں اس شیر کو اس دن میں ملائے کریں گے رے تمہیں اب کہاں اسے ڈھونڈوں ریت میں اب کہاں اسے ڈھونڈوں ریت میں اب کہاں اسے ڈھونڈوں جو حویلی بنائی تھی ایک دن ریت میں اب کہاں اسے ڈھونڈوں جو حویلی بنائی تھی ایک دن کو بکو ڈھونڈتا ہوں مجھ تر میں کو بکو ڈھونڈتا ہوں مجھ تر میں ایک سورت جو بھائی تھی ایک دن آپ کی یاد آئی تھی ایک دن رسم یہ بھی نبھائی تھی ایک دن نبھائی تھی ایک دن آپ نے اپنی محبتوں کا اظہار کیا اور تعلق کا اظہار کیا تازر تاز صاحب سے یقیناً وہ ہمارے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہیں گے اپنی شاعری سے زندہ رہیں گے اور آنے والی نسلیں انشاءاللہ کو یاد کرے گی ناظرین آپ کا زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے میں شنموستان صاحب سے ایک غزل کی اور گزارش کروں گا فرمائش کروں گا جو وہ اپنی غزل آپ کے سامنے ملاحظہ پڑھ رہی جی میں غزل کا مطلعہ پیش کر رہا ہوں ملاحظہ کریں گے جب کہیں زد میں ہوا موکی دیا ہوتا ہے جب کہیں زد میں ہوا موکی دیا ہوتا ہے ظلمت شب کا گمہ اور سوا ہوتا ہے ظلمت شب کا گمہ اور سوا ہوتا ہے شہر ملاحظہ کریں گے تیر نکلے گا تو پھر جائے گا دل کے اس پار تیر نکلے گا تو پھر جائے گا دل کے اس پار تیر نکلے گا تو جائے گا دل کے اس پار یہ نشانہ وہ نہیں ہے جو خطا ہوتا ہے یہ نشانہ وہ نہیں ہے جو خطا ہوتا ہے شہر ملاحظہ کریں گے آج پھر یاد انہیں آئی ہے میری شاید آج پھر یاد انہیں آئی ہے میری شاید آج پھر درد میرے دل میں سوا ہوتا ہے آج پھر درد میرے دل میں سوا ہوتا ہے دل میں سوا ہوتا ہے میرا انداز تقلم ہی جدا ہے برنا میرا انداز تقلم ہی جدا ہے برنا میرا انداز تقلم ہی جدا ہے برنا کون کم برنا کون کم برنا کون کم برنا تم سے خفا ہوتا ہے تم سے خفا ہوتا ہے کون کم برنا میرا انداز تقلم ہی جدا ہے برنا کون کم بخت بھلا تم سے خفا ہوتا ہے جب کہیں زدنے ہوا ہوں کی دیا ہوتا ہے شیر بطور خاص مرحب فرمائیں گے شما کے حوالے سے یہ شیر میں نے کہنے کی کوشش کی ہے بطور خاص مرحب فرمائیں گے روشنی شما تری شاق گزرتی ہے انہیں روشنی شما تری شاق گزرتی ہے انہیں کوئی پروانہ کہاں تجھ پہ فنا ہوتا ہے روشنی شما تری شاق گزرتی ہے انہیں کوئی پروانہ کہاں تجھ پہ فنا ہوتا ہے جب کہیں زدنے ہوا ہوں کی دیا ہوتا ہے ظلمت شب کا گمانہ اور سوا ہوتا ہی نواز شاق گزرتی ہے بہت ماشاءاللہ بہت سامین اور ناظرین کو بہت محضوظ کیا آپ نے اچھا لگا آپ سے گفتگو کر کے اور ہمیں اس بات کی خوشی ہے کہ آپ یادشیب لائے اتنا کہتے ہیں میں ناظرین کا بھی شکریہ دکھرتا ہوں آپ کا بھی شکریہ دکھرتا ہوں ناظرین آپ سے اجازت چاہتے ہیں پھر انشاءاللہ کسی اور وقت کسی اور شخصیت یا کسی اور شائر کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ